آداب ناظرین آئی این ٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے یہ خاص خبر خاص آپ کے لئے شوہ نشین پر دشریف فرما علماء اکرام مشاہدین اعظام دانشوران قوم بلادران وطن آج ہم پورے سور و شروع کے ساتھ پوری عمر و زب کے ساتھ اپنا احتجاج درج کروانی کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں اور آج کا ہمارا یہ احتجاج کسی مذہب کے قلاف نہیں ہے کسی فرقے کے قلاف نہیں ہے بلکہ ان ظالم فرقے پرست و حکمرانوں کے قلاف ہے جو کبھی شریعت میں طلاق سلاسہ کے نام پر مداقلت کرتے ہیں تو کبھی جانوروں کے گوشت کے نام پر معصوم مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور کبھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے کے نام پر اپاہ تین سو ستر کو منصوب کیا جاتا ہے ان ظالم حکمرانوں کے قلاف ہمارا احتجاج ہے جو ہم مسلمانوں کی شہریت کو ثابت کرنے کے لئے پریشان کرنے کے لئے حربیں استعمال کرتے ہوئے نیا قانون پارلیمنٹ میں پاس کروائے اور ہم جزہ کے ابھی پیشر و مقررین نے کہا ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فانون کو مسترد کرتے ہیں اور دستور ہن کی ہم حفاظت کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہمارے قائد شیروں کے شہر سے منتقیب ہونے والے شیر شیر ہندوستان بیرس رسولدگی اور ویسی صاحب کم سلام کرتے ہیں جنہوں نے نا صرف مسلمانہ نے حیدر آباد کے جورت کا مظاہرہ اور ہماری نمائندگی کی بلکہ پورے بیور ہندوستان کے مسلمانوں کا آپ نے ہماری طرف سے اور پارلیمنٹ میں اس دل کو پھاڑ کر ہماری نمائندگی بھرپور کی ہم آپ کی قیادت پر سلام کرتے ہیں اور آپ کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں حضیبان محترم ظلم کو روکنا اور ظلم کا ظالم کو روکنا یہ اسلام کی تعلیم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تھا کہ لوگو ظالم کی مدد کرو اور مظلم کی مدد کرو صحابہ نے پسنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلم کی مدد کو سمجھ میں آئیے یا رسول اللہ لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کرو تو آج کا ہمارا احتجاج پر امن احتجاج ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے جیسا کہ ہمارے محترم مولانا فسی و دین دیوانی صاحب نے فرمایا کہ ہماری اناسی ہماری شناف کی تاعت یاد رکھئے سروں پر کسی کی حکمت ہو سکتی ہے لیکن ہندوستان کے دھرکنے والے انسانوں کے انسانوں کے دھرکنے والے دلوں کے اندر اگر کسی کی روحانی حکومت ہے تو میرے آقا آقا آجا مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حکومت ہے اور ہم ہمارا اناسی حضرت آجا مہیندین نجمیری کی درگاہ ہے ہم کو اناسی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسلمانوں جان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کے لیے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اگر مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم کو جو احتجاج جاری ہے اور ہم یہ احتجاج کر کے رہیں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ بل واپس لیا جائے اور مسلمانوں کی برداشت کا انتہان نہ لیا جائے اگر ان کے سبر کا پیمانہ لبریگ ہو جائے تو مسلمان مرنے سے کرتا ہے نہ مسلمان کسی اور کام سے کرتا ہے محترم عزیدان محترم میں نقیب نلیت کی وساست یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو پر امن احتجاج جاری رکھنا ہے اور واعتصیوں بھی حبل اللہ جمعیہ کے حکم کے مطابق ہم تمام کو ایک ہو کر صرف مسلمانوں کو ایک ہونا نہیں ہے بلکہ ہمارے ہم قیال ہمارے ہم قیال سے گلر ہندوستانیوں کو ساتھ لے کر تمام کے تمام کو شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس احتجاج کو آگے بڑھانا ہے اور حکومت کے گھٹنے ٹکانا ہے اور مجبور کرنا ہے کہ اس بھی تو واپس لیا جائے وہ واقعی دعوانان اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں ملتے رہا ہے 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 موسیقی